اب دیکھ لیں کسی بندے کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے اس کو جب پوچھیں گے آپ تو پچھلے گا اس نے جسٹیفائی کیا ہر بندہ اپنی اپنی فلم کا ہیرو ہے جب اپنے اوپر کتاب لکھتا ہے تو ساری دنیا کو ویلن کرتا ہے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر دیتا ہے بکوز یہ سیلف ایسٹیم اپنی اسی سیلف کا تقاضہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہی ہو کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا میں ہوں اپنی فلم کا ویلن میں آئی دنیا میں کم تر مخلوق ہوں اور میں کم تر ہی مروں گا ایسا کم بھی بھی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرہ ہے جو بولتی ہے کہ نہیں میں نے وہاں لیول اچھیو کرنا ہے کہ جو باقیوں سے مجھے منفرد کر دے آپ اپنی اپنی لائف سٹوریز دیکھیں اپنے اموشنل سپیکٹرمز کے اندر جائیں تو آپ کو پچھلے گا آپ اپنے آپ کا مظلوم ثابت کرتے آئیں مظلوم کیوں ثابت کرتے ہیں بیکنہ ہم اس فلسفے کو پورا نہیں اتر رہے تھے جس کا ہمیں علم تو ہوتا ہے کہ ہاں یہ کئی کام صحیح ہے اور چونکہ ہم پورا نہیں اتر رہے ہوتے اپنی کاجت فہمی کو تاہی کی وجہ سے اپنی سستی قائلی کی وجہ سے اپنی بدنیتی خوشنیتی کی وجہ سے جو بھی وجہ ہے اس کے بیچ کے جو راستہ ہے اس کے اندر ہم نے وہ ایک ظلم کا انسر ڈالا ہوتا ہے وہ دیکھے ہمیں علیہ وسلم کی وجہ سے پڑا نہیں ڈالا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا تو میں کر لیتا وہ نہیں ہوتا ہے یہ میں کر لیتا میرا بابا ہی سن نا ہوتا ہے میری ماں ہی سین نا ہوتا ہے میرا شور ہی سن نا ہوتا ہے میرے بیویں سین نا ہوتا ہے ہر کے کے نے اپنے اپنا پاہنہ لگا رہا تھا تاکہ اپنی فلم کا ہی رہے گیا